یہ مکھنچوری ہو گئی حس کر کے چبے بٹھ رہے نہ 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 سری کرشن کی جتنی بھی لیلائیں ہیں ٹیپت میں جا کر کے دیکھئے سماس سبحارک کرشن ہم نے جب پی ایچ بی کی ہمارا یہ سبزرک تھا بہشرف سمپڑائی میں سری کرشن لیکن جب لال بہدر شاستری یونیورسٹی کے دی اے ایس اوستی ان کے لئے جب میں نے کہتا سنائی جھوٹی عمر دی کولیس سے پڑھ کر کے میں پی ایچ ڈی کر کے نکلا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کیا دوں میں نے کہا یہ نام کری ہے میری پی ایچ ڈی ہے اس کو پرکاشت کروائی ہے دلدی سے سوراج پرکاشن سے وہ پی ایچ ڈی چھپی کھالی نام بدلا اس کا کیا مدھ یوگی نکابے میں کرشن چھے چنا اور انہوں نے بھارت برس کی جو یونیورسٹریز ہیں بشکوی دیالے میں آپ کا یہ گرنت پہنچے گا تو وہاں اس میں آپ دیکھیں سماس صدارہ کرشن بہت سو سو موسیقی بتا بہت سو انہوں نے آپ پتھا سن رہے ہیں آپ کے لئے میری شک فامنا ہے گوویند جیسے آنگر میں رنجھن 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 کرتے گھوم رہے ہیں ویسے آپ کے گھر میں آپ کے بالک آپ کی سنستی اچھے مارک پر چلتے ہوئے آپ کی کانوں میں ان کی پرشنسا کی رنجھن 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 سنواتی رہے آپ سب کے لئے بابا جی کی کٹیہ میں میری شک فامنا ہے جائے جائے سری آنگر جائے جائے سری آنگر جائے جائے سری رانہ تو ہرمان کی مارک چولی نیلا یہ ایک پرکلپنا یدھاڑ کے بیچے میں آپ نے ایک پرچھنا ہوں آج مارک پرچھنا مکھ میں بشودو شنگ کروائے ہیں بھگوان کو ماں یشودان نے مخل سے پانتا ابھیان دیا جیلا بھگوان کی لیلاؤں میں ایک ایک لیلہ میں انیک انیک پریوجروں کی سلسی ہوتی ہے کنیا کی لیلہ کرتے ہیں اور ایک لیلہ اور کئی پریوجر اس میں کئی پریوجر بھگوان شریف خرشن ارجن کے دو برچھ بنے تھے ایک ادھگم دو بکاس اس لیے ہو گیا یمل ارجن یمل ارجن نام ہو گیا یمل ارجن اور بھگوان نے ان کا جب ادھار کیا تو ان کے جو مہاتمہ کا اپراد کر دے اور وہ گوبندو کی کرپا سے کتنا شالین ہوں ہے کیا کہتے ہیں بھگوانی گوڑانو کتھنے سربڑوں کتھایا اس کا جنب statut کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں جب اگر کہتے ہیں اہاں سنڈا موسیقی 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 ہوں جو نہیں آئے ہیں وہ کونے منترت کر رہا ہوں برنوانا میں ہر ورش 22 ورش سے شرینات ہم آشرم میں بھالوت ہوتی ہے سمبھو دیا اس ورش اس کا سنسکار پر پرسازہ بھی ہونا ہے پانچ اگست سے شراؤن سکل پکش پنچمی تدھی نشت ہے تاریخ چینج ہوتی رہی سرامر شکل پکش پنچمی سدور سے وہاں پر بھاگوٹ پیمی آتے ہیں میں آپ لوگوں کے یہاں دیرہ دون میں بھگوٹی ماں کالی کے دروار میں ادھر کالی کے دروار میں پہلی وار آیا ہوں اس لئے آپ کو نمترت کر رہا ہوں پوری سنگلگا شیدہ مرمدہ منپدہ رشتہ جدنا چاہیے آپ بہت بھاگوان ہیں جو ایسے مہاپرس سے پوچھ شریپالی ہوگی جی مہاراج سے ایسے سنگ سے رسطہ جڑا ہونا ہے بھرے جرس دینوں کا ہر سکر کابتی اور بھرے جبینوں رہ سے مر جاتو بھرے جن کو بھرے جتے ناکو جن کو بھرے جتے ناکو ناکا جل جائے ہمارے بردے رہے ہیں ہمارے پاکے بہاری ہیں رشتہ جدے ہیں اور رشتہ جب آئی ہے تو سنو اور دور پر جائیے پھر بھاگوانا نسری سے سنو ان کے من میں ایک دن ایسی لیلہ قطبن ہوئی ایک بردہ تھی موڑی ماں نندہ لے کے سامنے رو جانا آتی تھی ڈلیا پھل کی ڈلیا لے کر آواز ہراتی تھی بیر لیو کوئی بیر لیو بیر لیو کوئی بیر لیو رو جانا اگل آشا یہ تھی کہ میرے بیر میرے فل میرے فلوں کو گورت دکھا لیکن آج کمال ہو گیا پردگیہ کر کے آئی ہے کہ یدی آج میرے ان فلوں کو بیروں کو گوبند گرہن نہیں کریں گے تو ڈلیا کو یمنا میں بھیک کر کے میں اپنے پراؤں کا اتصار کروں میں اپنے پراؤں کو چھوٹ 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 مستر پر ڈلیا رکھی بیر لیو کوئی بیر لیو آپ لوگوں نے دیکھا جیسے چھوٹے چھوٹے کھیلونوں کو کوئی بیچنے والا آئے اور آپ بچھی کو لے کر کے گاڑی میں نہیں بیٹھے ہوئے تو وہ کھیلونہ لے کر کے وہ بچے کے سامنے جیسے بچے کے مند میں عویلاشہ اپن ہو جائے بردھانے نندانے کے دروازی پر کھڑی ہو کر کے آواز لگائی لگاتی تھی تو آواز رو جانا لیکن آج موہن نے سنیا آج میرے گوبندے نے سنیا جو آج پھٹے کیا جو کر کے آئیے پرانوں کو چھوڑ دوں گی جو سیسے سلی پر دھر نہ سکے جو سیسے سلی پر دھر نہ سکے وہ پریمگلی میں آہے کیوں پرماتما کی دی پرابتی کرنی ہے کبھی اسے پوچھا گیا کہ کیا پرماتما کی پرابتی کروا سکتے وہ لے ہاں تو کیا کرنا پڑے گا وہ لے ایک کام کرنا پڑے گا کیا وہ لے سر کاٹے اور اگر دھرے مل جائیں گے وہ لے تا پیٹ آرے دھول کبھی اسے پوچھا کہ سر کٹ جائے گا تو جیبیت کیسے دے گا کرشن کیسے ہوں گے وہ لے سر کاٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھیمان سماکت ہو جائے گا ابھیمان سماکت ہم لوگوں کے جیون میں اپنے سریر کے بجل سے جیدہ تو ابھیمان کا بجل لے کر کٹھول رہی ہیں پر ابھیمان ہے دی رہتے پرماتما کیسے بھی لے گا ایک بات دھیان نکلے نا ایک بہت اچھا بات کیا آیا ہے میں آپ کو پرشاد کی روپ میں دے دیتا ہوں جب تک اہمکار رہے گا تب تک اہمکار کا ادھے نہ ہو پائے گا جب تک اہمکار رہے 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 گا اچھا لالا ڈڑیا میں یہ گہون ڈال دے دو چار دانے کے ساتھے لی پر دو چار دانے کے ساتھے لی پر سارے گہون کے دانے جمین میں گر پڑے گا او گہون یہ دانے دے کر گے بردھا کی ٹھلیا بٹا بٹا لالا ہاں تیرو پیتا امبر پہ ٹھک رہے ہو اہے دو کہے تو یاکو میں کمر میں باندھوں باندھے باندھے کمر پہ باندھیا کیا امبر لالا ہاں میری بودھی میں بیٹھ گیا بیٹھ گئے اوکر نہیں ہاں ہاں بیٹھا ایک کام کر کیا میرے کان میں وہ تے ایک بار مئیہ کہہ دے ماں ایسے کہہ بھگوان نے کہا تُو مئیہ کہہ تُو تو بیر بھیچنے والی ہے اور اگر مئیہ ہوتی تو کیا گیو لے کے بیر دیتی ہماری مئیہ تو ہمتے کچھنائے لے اور ماں کھنکھا جو کہاں کہ میں تُس سے ماں نہیں کہوں گا رو پڑی آنپوں سے آنسو ڈھوٹ یہ میرے بھاگ یہ کہاں ہے یہ میرا سو بھاگ کہاں ہے جو تُو مجھ سے ماں کہے دا یہ پرن تو یشودہ نے کیے ہے جو وہ مارتی ہے تب بھی اس کے پیچھے باندھتی ہے تب بھی اس کے پیچھے ڈانٹتی ہے تب بھی اس کے پیچھے پیچھے ماں 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 کہتاں ڈھوٹا رہتا ہے جو اس پردھا کو روک دے ہوئے دیکھاں بھگوان نے کان کے پاس میں اپنا مولے جاجر کے دھیرے سے پیار سے بھوٹیا ماں جو ماں کہاں گنگا یمنا کی دھارا تیم پرگتی سے پرواہیت ہونے لگی رونے لگی گوویند کو پہنے کے آلنگن کرتا ہے گوویند کو پہنے کے بعد نے مستق پر ہاتھ بھیرا بیٹا بیٹا اس دینے مجھ سے ماں کہاں ایک کسی نے پہلی بار مجھ سے میرے کان میں یہ ماں شب سمو دھنگ پروش پروش کروایا ہے کنیا بیٹا یہ بات نہ ہوں بال پہ دھواؤں میں میرا بہا ہوا پتی کی مرتی ہو گئی گرب سے کل سلطانہ نہیں ہوئی دھنکے ابھاو کے کارون پربار کے لوگوں نے بھی رشتے پدل لیے میں سوستی تھی کہ میں ابھاگین مرنگی تو مجھے کون اگنی دے گا کون میرا ہوگا پروش tą ایک بات کہوں پہلے مجھ سے ماں کہا ہے اس رشتے کا نرواحہ کرنے قدھا کی امراجی سجلو سلسار کے لوگ رشتہ بنانا جانتے ہیں لیکن نرباہ کو پرباطمہ کرتا ہے جب بالی مرنے لگا تو انگر کا ہاتھ رام جی کے ہاتھ میں دیا بالی کے سامنے انگر نے روتے ہوئے کہا پتا جی آپ جا رہے ہو تو کیا میں اب پتا کے بہیر ہو جاؤں گا بالی نے کہا کیوں تیرا پتا جا رہا ہے پر پرم پتا کے گودی میں تجھے سوم کر کے جا رہا ہے تو پتا جی یہ رشتہ ان سے بولے کہ سنسار کے اور رام کے رشتے میں بھی ٹھا کے والے ایک انتر ہے کیا بولے باہ گئی باہ گئی کونی واہ کریں گے